موسیقی حالی کا بچپن سالحہ عابد حسین کی تکلیق ہے پانی پت کے محلے انسار میں ایک بزرگ خواجہ ازاد بخص انساری رہتے تھے ان کے ایک لڑکا اور دو لڑکیا تو پہلے ہی سے تھی اتھارہ سسیتس اسوی با مطابق پندرہ ستیلپن ہجری میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام الطاف حسین رکھا گیا اسی لڑکے کو آج دنیا حالی کے نام سے جانتی ہیں ان کی واضح سیدانی تھی اور والد کا سجرائے نصب حضرت ابو عیوب انساری سے جا ملتا ہے ناظرین حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کا نام خالد بن زید ہے لیکن آپ اپنی کنیت ابو عیوب کے نام سے ہی مشہور ہیں آپ ہی وہ مشہور صحابی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد پر کچھ عرصہ کے لیے مہمان نوازی کا عظیم شرف حاصل ہوا تھا ترکی کے شہر استمبول کو یورپ اور ایشیا کا سنگم کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں میزبان اور آپ کے جانسار صحابی حضرت ابو عیوب انساری کا مزار بھی استمبول ہی میں واقع ہے ان کے بزرگوں میں بڑے بڑے عالم دین صوفی اور عدیب و خطیب گزرے ہیں میرک علیسہ حرات کا فرما اور بڑا عالم دوست بادسہ تھا اس کے بیٹے خواجہ ملک کسی وجہ سے دولت و حکومت چھوڑ کر ہندوستان چلے آئے یہاں گیا سدین برپن ان کے علم و فضل سے متاثر ہو کر انہیں پانی پتھ میں زمین و زائدات دے دی اور بارہ سے سڑھ سٹھ ہجری میں وہ اس قصبے میں آباد ہوئے جس کے نام کو ان کی اولاد میں سے ایک سکس اغسار حسین حالی نے چار چاند لگائے چنانچہ پانی پتھ حالی کے بزرگوں کا سات آت سو سال سے بطن تھا اور یہیں ان کی پرورس اور تربیت ہوئی نو پرس کی چھوٹی سی عمر میں ارداف حسین کو یتیمی کا داگ سہنا پڑا قدرت جس سخت سے دنیا میں کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتی ہے اسے اکثر بچپن ہی میں ماباد کی آگوز سفقت سے جدہ کر دیتی ہے ساید اس لیے کہ جو بچپن سے مصیبت اور صدمی اٹھائے ہوتے ہیں اکثر ان کے دل دوسروں سے زیادہ نرم اور گداز احساس اور درمندی اور اسی کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں باپ کے انتقال سے پہلے ہی الطاف حسین ماں کی تربیت سے محروم ہو چکے تھے ان کی والدہ کے دماغ میں کچھ خرنسہ آ گیا تھا اور اس لیے وہ عرصے سے دنیا کے معاملات سے بیگانہ اور عام طور پر بلکل خاموس رہا کرتی تھی ماں کے دماغ کی خرابی اور باپ کی بے وقت موت سے الطاف حسین کے ننہے سے دل پر جو چوٹ لگی اس کی بہت کچھ تلافی بھائی بہنوں کی محبت لکر دی بڑے بھائی خواجہ امداز حسین نے چھوٹے بھائی کو اپنے سائے سفقت میں لے لیا اور بہنوں نے بھی اس در یتیم کو پرورس میں اپنی جان گڑا دی پرانے زمانے کے دستور کے موافق ساڑھے چار سال کی عمر میں الطاف حسین کی بسم اللہ ہوئی پانی پت کا ایک پرانا دستور یہ تھا کہ وہاں ہر مسلمان بچہ قرآن صریف کا ایک حصہ حفظ ضرور کرتا تھا اور وہاں کی قرائد سارے ملک میں مصہور تھی الطاف حسین کو پانی پت کے ایک جید کاری حافظ ممتاز حسین کے پاس قرآن صریف کی تعلیم کے لئے بیٹھایا گیا ان کو پڑھنے کا بچپن سے بہت سوق تھا اور حافظے گیر معمولی طور پر اچھا تھا چنانچہ انہوں نے جلد ہی قرآن صریف حفظ کر لیا وہ چھٹپن سے قرآن پاس اس خوشخانی اور صحت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ بڑے بڑے کاری اور عالم تعریف کیا کرتے تھے ان کا اپنا بیان یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن طبیعت کو علم سے فطری طور پر لگاؤ تھا اس لئے یہ سلسلہ کسی نہ کسی طرح چلتا رہا حفظ قرآن کے بعد فارسی کی تھوڑی سی تعلیم سید جعفر علی سے حاصل کی جو فارسی کے بہت اچھے عدیب اور سخن فہم سمجھے جاتے تھے ان کے فیض سے حلطہ حسین کو اسی وقت نہ صرف فارسی دبان اور عدب سے دلچسپی پیدا ہو گئی بلکہ ان کی طبیعت میں سائری کا جو فطری مادہ تھا اسے بھی جلا ملا فارسی کے ساتھ ساتھ انہیں عربی کا بھی سوق پیدا ہوا پانی پت کے ایک نوجوان حاجی ابراہیم ساہد اسی زمانے کے تحصیل علم کے بعد مجتہت بن کر واپس آئے تھے حلطہ حسین نے ان سے عربی سیکھنے شروع کی اور صرف انہوں کی کچھ ابتدائی کتابیں پڑھیں ان کی خائص تھی کہ اپنے تعلیم کو تکمیل کے درجے تک پہنچائے لیکن ابھی عمر کی صرف سترہ منزلیں ہی تیہ کی تھی کہ خاندان کے بزرگوں کو یہ سوق پیدا ہوا کہ ان کی سعادی کر دیں حلطہ حسین تو اس وقت سعادی کی ذرہ بھی خائص نہ تھی ابھی انہوں نے علم کے دریہ سے ایک چلو ہی پیا تھا اور جی بھر کر سراب ہونا چاہتے تھے وہ جانتے تھے کہ اگر سعادی ہو گئے تو تعلیم کو ترک کر کے روزی کمانے کی فکر کرنی ہوگی لیکن بزرگوں کو اس کی کیا پرواکے خود عمر کیا چاہتے ہیں ان کے بڑے بھائی نے اپنے مامو میر باقر علی کی بیٹی اسلام النشاء سے ان کا بیاد کھرا دیا عمر کیلئے بھائی کا حکم گویا باپ کا حکم تھا یہ وہ زمانہ تھا جب نوجوان اکثر اپنی بڑی خائز اور آوزو کو بزرگوں کے حکم پر قربان کر دیتے تھے اور ماتے پر بل تک نہ لاتے تھے ارطاف حسین بچپن سے دیکھتے آئے تھے کہ بزرگوں کی رائے سے اقتلاف کرنا یا ان کے حکم سے انکار کرنا خاندانی روایات اور عدب سرافت کے خلاف سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ اپنے بھائی کو بہت چاہتے تھے اور ان کی خائز اس کو رد کر کے ان کے دل کو دکھ نہیں پہنچا سکتے تھے لہٰذا وہ سعادت مندی کے تقاضے سے مجبور ہو گئے اور سترہ سال کی عمر میں ان کی سعادی رچا دی گئی سعادی تو ہو گئی مگر علم کی پیاز کم نہیں ہوئی بیوی خوشحال کھرانے کی تھی اور داپ حسین نے اس کو گریمت جانا کہ ابھی بیوی کا بات ان کے اوپر نہیں اس فرصت سے پورا فائزہ اٹھانے کے لئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دلی جا کر جوہ دوری حالت میں بھی جو علم فنون کا مرکز تھی تحصیل علم کریں دلی اگرچہ پانی پس صرف پچپن میل کا فاصلہ ہے لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ دلی جانا گویا کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا تھا ریل اس وقت تک جاری نہیں ہوئی تھی اونٹ گاڑی یا بیل گاڑی پر یا پیدل سفر کرنا ہوتا تھا اور پردیس جا کر جلدی جلدی واپس آنا مشکل ہوتا تھا حالتا خسانتے تھے کہ انہیں دلی جانے کی اجازت نہ ملے گی ایک دن جب ان کی بیوی اپنے ماہ کی گئی ہوئی تھی وہ بغیر کسی سے کچھ کہے اور سنیں اور بغیر کسی سامان کے پا پیدا دلی کے طرف روانہ ہو گئے ساید راستے علم کا یہ سچا جب انہیں بلکل کھالی ہاتھ تھا خدای جانے یہ کتھن زمانے کی طرح کاتا کیسے گزر بسر کے قابل پیسہ کمایا اس زمانے کا مفصل حال کہیں دستیار نہیں ہوتا اتنا البتہ معلوم ہے کہ جامہ مسجد کے قریب حسین بکس کا مدرسہ تھا جس میں مصور فازد اور وائز مولوی نواز علی دست دیتے تھے اتنا حسین اس میں داخل ہو گئے اور بہت عصرت کے ساتھ اور تکلیف اٹھا تر علم کی دولت حاصل کرنے شروع انہیں طلب علم کی دھن میں ارام و ارائس کی ذرہ بھی پروانہ تھی تکیہ نہ نہ ہوتا تو سر کے نیچے ایتے رکھ لئے کھانے کو نہ ملتا تو رات کو بھوکے سوئے رہتے روح کی بھوک اور جن کی پیار بجھانے میں ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہ جاتا تھا مولوی نواز علی کے علاوہ وہ دلی کالج کے زمانہ ایک قیام میں انہوں نے مولوی فیض حسین مولوی امیر احمد سمسل علمانیہ سید نظیر حسین کے درست سے بھی استفادہ کیا یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں انگریزی تعلیم کا چرچہ تھوڑا بہت شروع ہو چکا تھا اور قدیم دہلی کالج خوب رونک پر تھا مگر ازتار حسین اس دنیا سے بلکل بے خبر تھے ان کے وطن پانی پچ میں انگریزی تعلیم کو گناہ اور بدت سمجھ جاتا اور انگریزی مدرسوں کو مجھلے جاہلیت کی جگہ کہا جاتا تھا دلی آیت جس مدرسے میں پڑھنا شروع کیا وہاں انگریزی پڑھنے کو عیب اور انگریزی دانوں کو جاہل سمجھتے تھے اسی وجہ سے اگرچہ حسین ڈیوڑ برس دلی میں رہے اور ان کے دل میں علم کی ستکی لگن موجود تھی لیکن کبھی بھول کر بھی انگریزی مدرسے میں پڑھنے یا اسے جاہل دیکھنے تک کا سوٹ نہ پیدا ہوا یہ اور بات ہے کہ بعد میں انہوں نے محض انگریزی کتابوں کے تردمے پڑھ کر وہ کچھ حاصل کر لیا جو لوگ انگریزی تعلیم میں سارے زندگی کھپانے کے بعد بھی نہیں پا سکتے